چلی ایک بار پھر سے آپ سب کا استقبال ہیں ہمارے چہہر حکیم خالد میں میں آپ کا محسبان محمد خالد آدمیت سے آپ لئے ایک بہت خاص طوفہ لے کے آیا ہوں ہوتا کیا ہے کبھی کبھار کیڑے مکوڑے یعنی سان بچھو اس طرح کے جو کیڑے ہیں جو خطرناک ہیں اگر کاٹ لے انسان کو تو موت بھی ہو سکتی ہے تو کبھی کبھی گھر کے اندر گھوساتے ہیں اور ہمیں نکالنا بلا مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر کے اندر کافی سامان ہوتا ہے اگر ہم سامان کو جب ہٹائیں گے تب وہ باہر نکلے گا اس طرح کے حالات بن جاتے ہیں کہ صفائی کرنا پڑتی ہے اور پہلی چیز آپ کے اندر اتنا ڈر گھوسا ہوتا ہے کہ آپ اندر کمرے میں جائیں گے ہی نہیں اگر آپ کو پتا چل جائے کہ یہ اندر سانف ہے تو اگر کمریا ہو یا کوئی دکان ہے اگر سامب گھوس جائے اس کو باہر کیسے نکالا جائے تو آج ہم آپ کو بہت ہی آسان سا ٹوٹکا بتائیں گے جس سے سامب بلکل بھڑوڑا کے باہر نکلے گا آپ کو کرنا کیا ہے لیسن اور پیاج کو لے لینا ہے اور اس کو جلا کے اس کا دھوہا نکالنا ہے یعنی دھوہا اس کا پیاج اور لیسن کا ٹھیک ہے پورے کمرے میں چھوڑ دیں اس کے بعد دیکھیں سامب اپنے آپ بھاگ کے نکلے گا اگر دروازہ کھول دیں پھر آپ خود دیکھیں گے وہ کس طرح سے بنوڑاتا ہوا باہر نکلے گا تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اگر دکان کے اندر ہے تو بھی آپ پیاج اور لیسن کی دھوہنی اس کو دے کمرے میں یا دکان میں تو سامب اپنے آپ باہر نکلے گا اگر کسی بل کے اندر گھس گیا ہے یا پیپ کے اندر گھس گیا ہے اور نکالنا مشکل پڑھلا ہے تو کس طرح سے نکالیں ایک ہی طریقہ ہے آپ گنگنا پانی اس کے اندر ڈال دیں یا گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیں یہ خود بھاگتا ہوا بھاڑا کے پانی سے باہر نکلائے گا لیکن اس سے اس کی جان جا سکتی ہے تو آپ بہتر ہے کہ آپ اس کو لیسن اور پیاج کی دھوہنی دیں جس سے کہ وہ باہر نکل کے چلا جائے گا اور وہ مرے گا بھی نہیں تو اس طرح سے آپ سامب کو بھگا سکتے ہیں ایہوب کو آپ کو جانکاری سمجھ میں آئے ہو اور اچھی بھی لگی ہو تو پلیس آپ لوگ اگر میں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور چلے شکریہ